بسم اللہ الرحمان لاحو TV اللہ مصالحہ سیدنا مولانا محمد نبی المی والے ہی و صحابہ بارک وسلم سلاتن وسلامن علیکہ Ya Rasulallah صفحہ پچپن چھپپن یہاں سے چلے گا اسوائے حسنہ سمسکمر نئی کتاب پالد بتیس ممی دarlo دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمشدین تُوی الہی خیر گردانی بہد کے شاہ جیلانی سید شمس الدین کا سید نئی مردین سید کمردین کا سید نئی مردین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم صلاة و السلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شامل بھی روپے موجود ہیں سرکار دعور پسلے کیا تھے اگر یہ رسم بھی ادا ہو جائے تو کیا خرج ہے دینی اہمیت کے خوگر ولایت کے جوہر نے والد محترم کے اس حوالیہ جملے پر برجاستہ مگر عدب کے ساتھ جواب دیا اگر اس رسم دستار بندی کے لیے مجمع عمرہ جائز الاسلام ہے تو مجھے کچھ کہنا نہیں ہے ورنہ اس نام و نمود اور بیجا مصرف سے کیا فائدہ اگر حضور علیہ کے پاس پیسہ کافی ہے تو چوراہے کی مسجد یہ بلکل خستہ حال ہے کیوں نہ اس کی مرمت کروا دی جائے بیچارے سلامت علی چندہ کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ صدید پریشانی کے عالم ہے دیکھیں پیر کیا ہوتا ہے پیر پیر کیسے بول رہا ہے محلہ کی مسجد بنوا دینے کے لیے اس لئے مرید لوگوں کی بھی چاہیے کہ اپنا بیجا خرچ چھوڑ کے پڑوس کا آپ سبھوں کا حدیث ہے اتنا حق بتایا ہے پڑوس کرنا ہے کہ سرکار لوگ سوچیں صحابہ کرام کہ کہیں وارث نہیں بتا دیں اس لئے اپنے پڑوس پر خرچ کرنا چاہیے پڑوس کی مسجد پر خرچ کرنا چاہیے پڑوس کے تعلیم علموں پر خرچ کرنا چاہیے صحاب زادے کی اس جواب سے والی محترم بہت خوش ہوئے اسی وقت اپنے جیب خاص سے دو سو روپیہ مسجد کے لیے انعیت فرمایا ہر حاضرین روح سفارس بھی کر دی اس ٹائم کا دو سو مالوں میں کتنا ہے بھیڑ بکڑی چاہرہ نہ مرگی ایک پیسہ ہے جس کے نتیجے میں مسجد کی مرمت اور اس کی زیب و زینت ہو گئی تمام مدعین حضرات حضرت والا فخر الدین اندرابی شمع ولایت حضرت مورانا سید سا شمشون اندرابی کے اس فضلانہ جواب اور فیل فور کامیابی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے جس کے اخلاص جذبہ دین کا یہ عالم ہو اس کو رسمی دستار کی کیا ضرورت سبحان اللہ بلند آشت آشیانہ اللہ مسلح اللہ سیدنا مانا محمد النبی الامی والد یا سرگار میری دعا قبول ہو میں کہاں رکتا ہوں ورش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے میرا بھی پرگرام ہے سابیریہ تک جائیں اور سب مسجدوں کا ویڈیو بنائیں سب درگاہ خانکہ کا ویڈیو بنائیں سب درگاہ خانکہ کے تمام کتابوں کو اسی طرح پیج پیج صفہ صفہ دکھا کے اور یوٹیوب میں ڈال دے اللہ مسلح اللہ سیدنا مانا محمد النبی الامی والد وآلہ صاحب ہی بارک وسلم صلاطن و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے پارٹ تیس پارٹ تیس یہاں سے شروع ہوگا اللہ مسلح اللہ سیدنا مانا محمد النبی الامی والے ہی وآلہ صاحب ہی بارک وسلم صلاطن و سلامن علیکہ ما مریدان بردرے تو اسکرم امیدوار دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمش الدین توی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی رجب ہے بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد کنی یا سحید مردین چشتی بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد کنی یا سحید مردین چشتی بحق کے خواجہ عثمان حارونی مدد کنی لوگ کہتے ہیں تم لوگ یا علی المدد کیوں بولتے ہو تو عبد حنکائد رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ مرید لوگ جا رہے تھے کافلہ میں تجارت کے لئے تو پسے سرکار کو یہ دعا بتائیے سرکار وہ میں نے ڈالا ہوا ہے اور اس کا سندی میرے پاس میں ہے تو سرکار عبد حنکائد عبد حسن قرخانی بولے مجھے یاد کر لینا کیا کہے مجھے یاد کر لینا اور جب سفر میں گئے وہ لوگ اور واپسی میں ڈاکوں نے گھیر لیا تو سب لوگ اللہ پہی اللہ 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 کرنے لگ گئے اور ایک مرید تھا جس کے بعد بہت ساز و سمان تھا اس نے یاد کیا اپنے پیر کو یا پیر المدد یا پیر المدد یا پیر تو وہ اچانک ڈاکوں کے نظر سے غائب ہو گیا اور جب باقی لوگ لوگ لوٹ گئے اور جب لوٹ پارٹ کے سب چلا گیا اور جب واپس وہ میں نے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو لوگوں نے کہا رہی تم کہاں غائب ہو گئے تھے کہاں میں پیر کو یاد کر رہا تھا اللہ نے مجھے انوار الہی میں چھپا لیا اور جب سب لوگ واپس آئے اور پیر سے کہا کہ پیر ہم لوگ اتنا اللہ اللہ کرتے رہے اتنا دعا پڑھتے رہے ہم لوگ لوٹ گئے اور یہ بچ گیا تو نے کہا میں نے کہا تھا نا مجھے یاد کر لینا میں اللہ کے پاس دعا کرتا رہتا ہوں اپنے مریدے کیلئے تو وہ پیر لوگ مرید کیلئے دعا کرتے ہیں جب ہم مرید ہو جاتے ہیں تو ہم کو اپنا پیر کو یاد کرنا ہے وہ انوارہ الہی کے قریب ہیں پھر وہ میری بات اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں اور ایک واقعہ بھی سب لوگ جانتے ہیں جنید بہتادی کا یا جنید یا جنید پھر ڈالنگ اس سے پانچ منٹ سے زیادہ ہو گیا اسلام علیکم